یہ زندگی اور اس زندگی کا نظام اللہ ذوالجلال کا بنائے ہوا نظام ہے مد و حیات کا سلسلہ اللہ ذوالجلال نے بنایا لیبلوکم ایوکم احسن عملہ بنانے والے نے بنایا اور مقصد یہ رکھا الہ العالمین دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ زندگی گزارتا ہے کس کا حوکر گزارتا ہے اور اس زندگی میں انسان کے مختلف کردار ہوا کرتے ہیں الہ العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ شخص استغداف کو نگاتا ہے تو کسی نگاتا ہے اور اس زندگی میں اللہ ذوالجلال لے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَعَاتِ اتار چڑھاؤ بھی رکھیں کبھی خوشی ہے کبھی ہمی ہے امیری ہے غریبی ہے یہ سارے زندگی کے سلسلے صرف اس لیے ہوا کرتے ہیں انسان زندگی گزارتا ہے کیسے گزارتا ہے اور کبھی کبھی معاشرے میں انسان رہتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں گھبراتے ہوئے پوچھتے ہیں کبھی سوچتے ہوئے پوچھتے ہیں گھر بنتے ہیں اجڑتے کیوں ہیں لوگ زندگی میں ملتے ہیں بچھڑتے کیوں ہیں رشتے جڑتے ہیں تو پھر ٹوٹتے کیوں ہیں زندگی میں جب لوگ آ جاتے ہیں پھر چھوڑ کی ہو جاتے ہیں کیوں زندگی کبھی ویران ہو جاتی ہے کیوں گھر برباد ہو جاتے ہیں کیوں زندگی سے چین اور سکون چلا جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں اور اس وقت جاتے ہیں جب میں اور آپ رہنمائی نہیں لیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی نہیں لیتے آئیے دیکھئے آج ہم دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے بحثیت خامد دیکھیں گے کہ آج کی ہماری گفتگو کے محور خامد ہو تو ایسا ہو وہ کون سی خوبی ہے جو انسان کو بحثیت خامد بحثیت شہر مثالی بنا دیتی ہے اس کا کردار مثالی بن جائے کرتے ہیں سب سے پہلی خوبی خامد ہو تو ایسا ہو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کو زندگی میں کبھی نہیں بھولنا سہیے یہ بیوی کو لایا تھا کس شان سے لایا تھا کس پروٹوکول سے لایا تھا کن عزتوں سے لایا تھا کن وعدوں سے لایا تھا اور کتنے بڑے بڑے وہ وعدے تھے خوشیوں پھرے اور زندگی کے وہ کتنے ہی حسین لمحات تھے جب اس کی بیوی کو کسی نے رخصت کیا تھا اور یہ تو اس کے دل کا ٹکڑا تھی باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے اس کو لفظوں میں کیسے سہو دیا جائے یہ تو باپ ہی بتائے جب اتنے سالوں پرورش کے بعد اپنی ہی اس بیٹیا کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کرتے ہیں اس خامد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ چھوڑ کے آئی تھی والد چھوڑ کے آئی تھی والدہ چھوڑ کے آئی تھی بھائی چھوڑ کے آئی تھی بہنیں چھوڑ کے آئی تھی کمبہ و قبیلہ تھا صرف اپنی مرضیاں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اور اپنے ایمان کی خوبصورتی کے لیے صرف ایک بندے کے نام اپنی خامد کے نام ساری زندگی لگا دیتی ہے ساری اپنی مرضییں ہی اس کے نام کر دیتی ہے اس خامد کو پھر ہمیشہ سمجھنا چاہیے جس نے سب کو چھوڑا رب کے لیے ایک آپ کے لیے چھوڑا پھر وہ خامد جو اس بات کو سمجھتے ہوئے سلوک کرتا ہے اور پڑا ہی میریاری کرتا ہے وہ خامد ہوتا ہے مثالی ہوتا ہے سنو نبی لہود میں اکیس سو چوالیس رب روایت معامی بن حائدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اتیت رسول اللہ میں آتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہوں فقلتو من تقول فی نسائنا یا رسول اللہ ہماری بیویوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں آپ ہمیں کیا کہتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپعیموہن مممہ تکلون وہ خود کھاتے ہونا وہی انہیں بھی کھلاو واقسوہن مممہ تکتسونا جس طرح آپ اپنے زندگی کے تھاٹ دیکھتے ہو لباس نیا ہونا چاہیے جھوتا بہت میریاری ہونا چاہیے بیوی کی اندر بھی دل ہے آپ کو اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے وَلَا تَقْرِبُهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ یہ کوئی پھیڑ بکری نہیں ہے یہ کہاں سے جاہلانہ سوچ معاشرے سے ہوتی ہوئی ان دینداروں میں بھی آتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کا جھوتا ہے میرے بھائیوں ایک جانب یہ دنیا دھرانہ اور جاہلانہ سوچ ہے اس کے مراملے میں ایک تعلیم ہے وہ تعلیم جدی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا لکھا جاہل اتنی جرد کرتے ہیں عورت تو پاؤں کا جھوتا ہے جبکہ نبی مکرم فرغاتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں تمہاری زندگی میں جو اللہ ذل جلال نے دی ہے ساری دنیا کی نعمتوں کو ایک سائیڈ پہ لگا دو نیک عورت مثالی عورت اللہ کی بندی اتاعت گزار نماز پڑھنے والی ذکر کرنے والی فرما برداری کرنے والی اپنی زندگی میں وفا کر کے دکھانے والی ایسی مثالی بیوی ان ساری نعمتوں سے انسان کے لیے خیر ہوا کرتی ہے بہتر ہوا کرتی ہے انسان تو اپنے باپ کی بات کو نہیں بھولتے ہیں مثالی اولادیں اپنی ماں باپ کی بات کو شاد کیا کرتی ہیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوگے سنتے ہوگے پیر پیر پہ باپ یاد آجاتا ہے لیکن یاد تب آتا ہے جب جدا ہو جاتا ہے موجود ہوتے ہیں تھیرام کیا کریں اخلاق سے بولا کریں پیار سے بولا کریں غنیمت جانا کریں غنیمت جانا کریں لیکن جب چلے جاتے ہیں میرا باپ یہ کیا کرتا تھا میری والدہ یہ کیا کرتی تھی میری ماں یوں مخاطب کیا کرتی تھی اچھی بات ہے والد کی باتوں کو یاد کرنا والدہ کی گفتگو کو یاد کرنا یا جو جان سے پیاری شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی تو کس انداس سے وسیعتیں فرمائی تھی استوزو بالنساء خیرا استوزو بالنساء خیرا فَإِنَّ الْمَرْهَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيِّنْ فِي الضِلَعِ اَعْلَا لوگوں اپنی بھیویوں کے ساتھ سلوک کرنا حسن سلوک کرنا یاد رکھنا طبیعتوں میں بگاڑ ہوتا ہے طبیعتوں میں انسانی فطرت ہے کچھ بھی ہو برداش کرنا برداش کرنا آپ کی یہ برداش گھر کو آباد کرنے میں بڑی معاون ہو جائے گی جو جو تقرار بڑھتی جائے گی گھر کا سکون اور گھر کی راحت پریشانیوں میں اور بالآخر جدائیوں میں ہوتی چلی جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانت انمزی گیارہ سو بیسٹ نمبر ہواہی اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم ایمان جتنا حسن اخلاق کا میعار بلند ہوتا ہے آپ کے ایمان کا میعار بھی اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے بھولتے کیسے ہو مخاطب کیسے کرتے ہو کم جملوں سے مخاطب کرتے ہو توازو ہے آجزی ہے تکبر تو نہیں ہے انانیت تو نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی دنیا میں آئے ہو نہیں محبت بھرے اخلاق بھرے جملوں کا تبادلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جملہ اخلاق پہ مبنی ہو احترام پہ مبنی ہو جو تم بولتے ہو دنیا میں کسی سے بھی بولتے ہو اللہ اس کو صدقہ بنا دیتے ہیں اللہ اس کو صدقہ بنا دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا خیارکم خیارکم لنسائهم تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا رہنا اور سہنا اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہوا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کی اللہ ذوالجلال حفاظت فرمائے دین والی زندگی دے ایمان والی زندگی دے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک یہ بھی ہے آفیس میں کام کرنے والی دکان پہ کام کرنے والی کسی بھی جگہ یہ جتنے بھی زندگی کے معاملاتیں آپ تصور کر لیجئے یہ بولنے والا کس انداز سے بولتا ہو اور گھر میں آئے جہلوں کی طرح مخاطب کرے یہ کوئی زندگی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے دینارن انفقتہو فی سمیل اللہ ایک وہ روپیہ پیسہ ہے جس کو تم اللہ کی رحمے لگاتے ہو و دینارن انفقتہو فی رقابہ ایک وہ روپیہ پیسہ ہے کسی کو آزاد کرنے میں لگاتے ہو کسی مسکین پہ صدقہ کر دیتے ہو و دینارن انفقتہو علی اہلک اعظمہا آجرن اللہ علی اکھتہو علی اہلک وہ روپیہ پیسہ جو بھی پہ لگاتے ہو بیوی کی سرورتوں پہ لگاتے ہو اولاد پہ لگاتے ہو یہ جتنی جگہوں پہ بھی آپ نے صرف کیا ہے اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے اور زیادہ تمہیں نوازہ جاتا ہے اہل و عیال پہ لگانے سے نوازہ جاتا ہے الہ العالمین بحثیت خامد اس پہلو کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی ہو اس انداز سے ہو جو انداز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا خامد ہو تو ایسا ہو یہ بھی حسن سلوک کی علامت ہے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو بیوی کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو کیا آپ تربیت کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سکھلاتے تھے تربیت کرتے تھے آپ اپنے گھروں کی حالت دیکھئے یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹی کی بات ہو اپنی بیٹی کی جو کسی اور کی مہمان بن چکی ہے وہاں پہ اور انداز ہوگا ہمارا دماد تو ایسے رہتا ہے اس انداز سے خدمت کرتا ہے ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور اپنا بیٹا اگر بہو کے لیے کسی بھی انداز سے خیر کی بات سوچنے لگے کوئی تحفہ لے کے آنے لگے تو کتنی زبانیں لمبی ہو جاتی ہیں نہیں میرے بھائیوں جہاں اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہو تعریفیں کرتے ہو وہاں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جس کو اپنے گھر میں لے کے آئے ہو وہاں اپنے بیٹے کی تربیت کیجئے اس کو اور سکھلائیے یہ حقوق کی باستاری جس طرح سکھلایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھلائے کر صحیح بخاری 1968 نمبر روایت وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تھے اور آپ جانتے ہیں حالات کیسے تھے مشرقین مکہ کے ظلم کیسے تھے جو مہادر مکہ سے نکلے تھے مدینہ میں پہنچے تھے کن حالات میں پہنچے تھے کس طرح بے یار و مددگار پہنچے تھے اور ایسی حالت تھی انصار مدینہ نے اخوت کے انصار مدینہ نے عصار کے قربانی کے وہ مثال رقم کی تاریخ میں جن کی مثال نہیں لیتی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو دردہ کے درمیان مواخات بھائی چارہ کہا آپ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو جس کو آج ہم مواخات مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ بھائی بھائی سے ملنے جاتا ہے ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے مسروفیتیں کس کی نہیں ہوتی ہم یہ بہانہ لگا کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں جب اس کو ویت ہی پڑی ہے کام پورے نہیں ہوتے وقت نکالنا پڑتا ہے یہ بھائی ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا ہے اور کبھی کبھی جانا چاہیے حالات کو دیکھنے کے لیے دعوں کے تبادلے کے لیے جب پہنچے ہیں جا کر کے دیکھا ان کی بیوی ہے متبدلہ بلکل بڑی پتلی حالت ہے کپڑوں کی حالت دیکھی کھر کی حالت دیکھی فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ آپ کو کیا ہوا کہنے لگیں آپ کا جو بھائی ابو دردہ ہے رضی اللہ تعالیٰ لَيْسَ لَهُ حَاجَتٌ فِي الدُّنِيَا اسے تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے اسے تو نماز چاہیے روزہ چاہیے نوافل چاہیے ذکر چاہیے دعائیں چاہیے اتنے میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عمو بھی پہتے کھانا لگا چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالی وہی بات ہوئی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اتنی دیر تک آپ نہیں کھاؤ گے میں ہی ایک لگمہ بھی نہیں کھاؤ گا نفلی روزہ تھا اور یہ شریعت کی اجازت ہے اگر کوئی دعوت دیتا ہے نفلی روزہ ہو آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں روزہ کا ثواب بھی مل جائے گا دعوت کے قبول کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا کھانے میں شامل ہوئے رات کا وقت ہوا اب تو رات کو سونا تھا زہبہ ابو دردہ لیقوم ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے کس لیے قیام کرنے کے لیے کہا نم سو جائیے سو گئے تھوڑی در گزری پھر اٹھے کہا نم سو جائیے فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ رات کا آخری حصہ تھا سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے قوم الان اب اٹھو وضو کیا اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تحجد سے فارغ ہوئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفاظ جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بولتے ہیں کاش کے ایک والد بھی وہی جملے اپنے بیٹے کو سکھ لائے کہ اس کا محول کھر کا محول ویسا بن جائی کیا جملے تھے اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا اللہ کا بھی حق ہے وَلِنَفْسِكَ عَلِيْكَ حَقَّا مشین کی طرح کام کرتے رہوگے تو کتنی در کروگے جان ہے نا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا کوئی جانور تو بیا کے نہیں لائے آپ کی بھی بھی ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے جو جو جس کا حق ہے نا اسے پورا کیجئے اسے پورا کیجئے فَأَتَ النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبُدْدَرْدَرْ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں آپ فرماتے ہیں صَدَقَ سَلْمَانُ سَلْمَان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بولا ہے سچ ہی بولا ہے الہ العالمین اسی انداز سے ہمیں حقوق کی پاس داری کرنے والا بھنائے تیسری خوبی خامد ہو تو ایسا ہو گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے والا ہو اپنی اہلیہ کا معاون بننے والا ہو تعاون کرنے والا ہو سب سے اوچی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس انداز سے رہتے تھے آپ کا کوئی جملہ جو کسی کو نیکی سے روکتا ہو اور آپ جانتے ہیں نا نیکی میں رکاوٹ اگر ڈالتا ہے تو شیطان ڈالتا ہے من الجنتی وننا انسان بھی کچھ کام کبھی کبھی ایسے کرنے لگتے ہیں شیطان ہی کا روپ دھار لیتے ہیں معاشرے کی تصویر دیکھئے ایک دوسرے سے مزاہ اور ہنسی اسی موضوع پہ کیا کیا جملے بول جاتے ہیں یہ بیوی دے تھلے لگتے ہیں وہ ایک پہ رن مرید بڑھے ہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ بھائی ایک سیرت کا نمہ پیش کرنے والا ہے آپ کا ایک جملہ اگر اسے خوبصورت زندگی سے محروم کر دیتا ہے آپ اللہ کے سامنے کیا دباب دیں وَتَعَابَدُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَا دیکھی میں معامل بنتے ہیں اللہ کا قرب لینے میں معامل بنتے ہیں وَلَا تَعَابَدُ عَلَى الْإِسْمِ وَالْوَعْدُوَانِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح ابن حبان کی پانچ ہزار چھ سو چیتر نمہ ریوائی سوال کیا جاتے ہیں سیدہ عائش رضی اللہ تعالیٰ اَمَّ الْمُؤْمِنِينَ اَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ اِذَا كَانَ عِنْدَكِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے آپ کیا کام کرتے تھے یہ ہمارا تصور ہے نا کوئی بیوی کام کہہ کی تو دیکھیں اس کی اتنی ضررت خامد کا کام ہے گھر کے باہر کے کام کرے تصور ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کیا کہہ رہی ہے مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَتِ اَهْلِ جتنے بھی کام گھر کے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عار محسوس نہیں کرتے تھے گھر گزر دیتے یقصف نعلا جدہ ٹوٹ جاتا تھا خود ٹانکہ لگا لیا کرتے تھے وَيَخِيطُ حَوْبَ کپڑوں کی باری آتی تھی خود ہی ٹانکے لگا لیا کرتے تھے اور پانچ ہزار چھ سو ستنٹر نمبر ہوایت وَيَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُوا الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ جس طرح عام بندہ گھر میں کام کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی وہ کام کر لیا کرتے تھے وَيَحْلُمُ الشَّادَهُو کے الفاظ بھی ہے بکری کا دون دھولیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عملی نمونہ پیش کر گئے میں اور آپ اس میں عار محسوس کریں اسی وجہ سے ہی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہی گھروں کا سکون جو ہے وہ بھر بات بھی ہوتا ہے جب میں اور آپ سمجھنے لگ جائیں میرے بھائیوں انشاءاللہ وہ سکون جس کو سکون اللہ کی کلام کہتی ہے اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا زندگی میں سکون آ جائے وَجَعَلَ بَيْنَكُن مَوَدَّةً وَرَحْمَةً آپس میں محبت شفقت یہ اللہ ذوالجلال جب ایمان کے لیے نکاح کیا جاتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کھر بسایا جاتا ہے اللہ سکون بھی دیتا ہے آپس میں محبت اور پیار بھی دیتا ہے خامد ہو تو ایسا ہو چوتھی خوبی بی بی کے میزاج کو سمجھنے والا ہو ایک بزنس میں ایسی سوچ رکھتا ہوگا اور کسی کو اگر ٹریننگ دیتا ہونا تو ٹریننگ بھی دیتا ہوگا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے میزاج کو سمجھنا ان سے کام کیسے لینا ہے انہیں ڈیل کیسے کرنا ہے ان کی طبیعت کو سمجھنے میں یہ کتنا فکر مد ہوتا ہے اپنے کاروبار کو اوپر لے جانے کے لیے اور بھائی جس کے ساتھ زندگی جوڑی ہوئی ہے اس کے میزاج کو نہیں سمجھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی پانچ ہزار دو سو اٹھائیس میں برعبائیت میزاج کو سمجھنے کی بات کر رہا ہے آپ کیا فرماتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتے ہیں جب تو ناراض ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتا چل جاتے ہیں انداز دیکھئے میہ اور بیوی کا مزاج کو سمجھنا دیکھئے عائشہ جب ناراض ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتا چل جاتے ہیں جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتا چل جاتے ہیں مِنَئِنَ تَعْرِف یا رسول اللہ کیسے پتا چل جاتے ہیں فرمایا ام اِذَا كُنتِ عَنِّي رَاضِيَة فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّد جب تو راضی ہوتی ہے کوئی بات ہونا تو ربی محمد بولتی ہے جب ناراض ہوتی ہے تو ربِ عبراہیم بولتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ ہوا انہاں فرماتی ہے اجل یا رسول اللہ ایسے ہی ہے میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں لیکن آپ نے تو جات ہی لیا کہ کبھی کبھی دل میں ایسی بات ہوتی ہے ان سے والی تو تبیہ میں ایسا ہوتی ہوں خامد کو تو ایسا ہو مزاد کو بھی سمجھے اور اگر طبیعت کے خلاف کوئی جملہ ہو تو نفرت بھی نہ کرے صرف ایک پہلو رکھا ہے شریعت نے جہاں آپ کو نفرت کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو پردازتی کرنا چاہیے گھر کو آبادی کرنا چاہیے اگر بیوی بدچلن ہے اور لوگوں کو دیکھنے والی ہے پھر اس کو گھر میں رکھنا نائمسا کی ہے آپ کے ایمان کے منافی ہے لیکن اگر وہ اس زمن میں آپ کے ساتھ وفا کرنے والی ہے انتظامی معاملات میں کبھی بھی آپ کو ذکر کرنا نہیں چاہیے بردازت کیجئے بردازت کیجئے آپ کی بیٹیوں تو بردازت کر لیتے ہو جو گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اسے بردازت نہیں کرنا چاہیے کسی کو ٹریننگ دے دی ہو پیار سے بٹھا کے سمجھا لیتے ہو اس کا کوئی اکنی ہے کہ کبھی اپنے پاس بٹھاؤ اور سمجھاؤ کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے معاملے اس وقت خراب ہوتے ہیں جب دل ہی دل میں انسان سوچتے ہیں یہ ایسے کیوں نہیں کرتی یہ بیسے کیوں نہیں کرتی یہ ایسے کیوں نہیں کرتی وہ بیٹھ کے بتا دو اسے آپ نے زندگی کا سفر شروع کرنا ہو کسی جگہ آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہو آپ پوچھتے ہو کھانے میں کیا پسند کرتے ہو پینے میں کیا پسند کرتے ہو مختلف باتیں تیہ ہو جاتی ہیں کبھی ایک لمحے ایک دن وقت نکال کر کے اپنی اہلیہ کو ساتھ بٹھایا ہو اور بولا ہو چلے نئے سیرے سے زندگی کی ابتدا کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے نہ وہ لکھوا دے جو اچھا نہیں لگتا وہ لکھوا دے جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ گول لیتا ہوں گھر کی اندر محول بناتے ہیں دعاؤں بھرا محبتوں بھرا یہ وقت اگر خامد نکالنے والا ہو وہ خامد ہوتا ہے مثالی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد ہو جو ایسا ہو بیوی کو وقت دینے والا ہو اج میں اور آپ اپنی مصروفیتوں کا ڈونا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مصروف تھا زیادہ زندگی کے ہر گوشتے میں رہنمائی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لیکن وقت دیکھئے سنن ابی دعبود میں پچیس سو اٹھتر نمبر ہوایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتی ہے مقابلہ کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آکے نکل جاتی ہے کچھ سال گزرے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جسے موٹا ہو گیا پھر دوڑ لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے نکل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وہی ہے جو پہلے آپ جیت گی تھی آج میں جیت گی صحیح بخاری کی پینتی سو اٹیس نمبر ہوایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدہ عائشہ کھڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی تھی کچھ حبشی لوگ یہ لعبون وہ آپ اس میں کھیل رہے تھے اپنی بیوی کے لیے موت نکالنا اس کی خوشی کا خیال کرنا بحثیت خامد اس کو مثالی بنا دیا اگر تک خامد ہو تو ایسا ہو ساتھ میں خوبی عزت و توقیر دینے والا صحیح بخاری کی بیالیس گیانہ نمبر ہوایت اس روایت کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے میں اور آپ کہاں کھڑے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے کتنے ہی پیاری ہے میں اور آپ مر نہ جائے ایسا نمونہ پیش کرتے ہوگا لیکن باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انداز دیکھئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہونا ہے آپ یوں نیچے کو چھکتے ہیں آپ کے گٹنے پہ پاؤں رکھ کے سواری پہ سوار ہوتی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوتی ہے کیا ہی انداز تھا اپنی کھروالی کے ساتھ حسن سلوک کا خامد ہو تو ایسا ہو دل و جان سے پیار بانتنے والوں سی مسلم کی تین سنمبر ہوایے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں حالت حیز میں پانی پی کے یا دودھ پی کے کوئی برتن پیش کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جان بوجھ کے ورہاں پہ مو رہ کے پیا کرتے تھے جہاں سے پیا تھا بیوی نے پیا تھا انداز کیا سکھایا ہے خامد ہو تو ایسا ہو صرف پیار بانتنے والا نہ ہو پیار کو یاد رکھنے والا ہو آخری بات میرے بھائیوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کرتے تھے آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سیدہ خدیجہ موجود ہوں گی گھر میں محبت اور شفقت کا کیسا محول ہوگا لیکن جب چلی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت آیا کرتی تھی امی عائشہ رضی اللہ فرما احرابی عورت آپ اس کو پھری عزت دیتے تھے بڑی تکریم سے پیش آتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوش لیا آپ فرماتے ہیں یہ عورت اس وقت آیا کرتی تھی جب میری خدیجہ زندہ تھی جب میری خدیجہ زندہ تھی جب کوئی چیز بانٹنا ہوتی تھی آپ فرماتے تھے میری خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس پہلے پہنچ جاؤ جب دنیا سے رخصت بھی ہو گئی وہ وفا والا محبت والا انفت والا دعاو والا رشتہ زندگی پھرنے کی ٹوٹا زندگی میں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے الہ العالمی بحثیت خامل ہمیں اپنے گھروں میں مثالی کردار اپنانے کی توفیق تعافی ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حمدللہ دعوانا رحیم اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ رجولا قام من اللیل اللہ اس بندے پہ رحمت کی برکہ برسائے جو نباز تحجد کے لئے اٹھا ہے خود بھی تحجد پڑھتا ہے اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے یہ امن بحثیت خامل اگر میری اور آپ کی زندگی میں آجائے اور اللہ کی رحمت کی برکہ برسنے لگے اس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لئے زندگی کی ضرورتیں کیا باقی رہ جاتی الہ لگانی نماز پہ لگانے کی ذکر پہ لگانے کی گھر میں ماحول تلاوت کا دعاوں کا نماز کا بنانے کی توفیق عطا فرمائے ایسی ہی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی اس انناس سے تربیت کریں تو ہماری اس مسجد کی انتظامی یہاں قریب دین پلازہ میں بچوں کی اور بچیوں کی کلاسز جاری ہے چار سال سے سات سال کے بچے وہاں تعلیم لے سکتے ہیں اور چار سال سے پندرہ سال کی بچیاں وہاں تعلیم لے سکتے ہیں بقیدہ معلومات ہے ناظرہ قرآن تجوید القرآن ترجمہ اس طرح کی کلاسز میں موجود ہے اور وقت بھی تین سے پانس کا رکھا ہوئے الہ العالمين ہمیں ایسے مواقع سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں ہم دعا کرتے ہیں ہماری اولادیں بیٹے ہو تو بیٹے بیٹیاں ہو تو بیٹیاں میاری کردار کے ساتھ اپنی اپنی جگہ آنے والی زندگی میں زندگی گزارے اور ہمارے لئے سجد کی جاریہ بنے تو لازم ہے ہم دین کی تعلیم کی جانب آئے الہ العالمین وقت نکالنے کی توفیق دے یہ ایک بھائی انتظامیہ کی جانب سے یہ میرے پاس اطلاع پہنچی ہے رسول پور تاڑر سے مسجد کے لئے تشریف لائے ان کے ساتھ تعابل کرتے کے جائیے الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانی دور فرما جو تنکحال ہے تنی دور فرما جو مقروض ہے کرز اتارنے کی توفیق دا فرما ہسپدالوں میں گھروں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہے کام ملا عاجل شفا حطا فرما جو بے دونا قید ہے میرے رہائی نصیب فرما ہم گمزور ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں وعدے بھی خود ہی کرتے ہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم توڑ بھی دیتے ہیں لیکن میرے مولا ہمیں ایسی جررہ سے محفوظ فرما ہم ریاقاری سے بچا اخلاس نصیب فرما ایمان بالی خوبصورت زندگی نصیب فرما قبر کی پہشت تنہائی تاریخ اور عذاب سے بچا جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا سبحان ربی ربی عزت یعنی یوسیف و سلام اللہ 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 زندگی زندگی زندگی